اعوذ باللہ من الشیطان الزجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وهو خیر ناصرنا ومعین ایاک نابدو و ایاک نستئین اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اجل فرج رب زدنی علمان ولہقنی بالصالحین رب یسر ولا تواثر وتمم بالخیر سلام علیکم و رحمت اللہ و برچاتو آج زہرہ کلاس سال اول والوں کے لیے درس احکام ہے جو درس نمبر نو ہے اس میں نجاست ثابت ہونے کے طریقے بیان کیے گئے ہیں مسئلہ نمبر 132 ہر چیز کی نجاست تین طریقے سے ثابت ہوتی ہے چیزیں یا تو پاک ہوں گی یا نجیس ہوں گی پاک چیزیں ہیں اس کے مقابل میں جو ہے وہ نجیس ہیں تو ہم نے اس سے پہلے متحارات پڑھ لیے ہیں یعنی پاک کرنے والی کتنی چیزیں ہیں پاک چیزیں کتنی ہیں آج جو ہے وہ نجاست ثابت ہونے کے تین طریقے پڑھنے جا رہے ہیں ہر چیز کی نجاست تین طریقے سے ثابت ہوتی ہے اول انسان کو خود یقین ہو یا معقول طریقے سے ثمنان پیدا کرے کہ وہ چیز نجیس ہے پہلی چیز جو ہے نجاست کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہے کہ انسان کو خود یقین ہو یا معقول طریقے سے ثمنان پیدا کر لے کہ وہ چیز نجیس ہے اور اگر کسی چیز کے نجیس ہونے کا گمان ہو تو نجیس کا حکم نہیں رکھتی ہے یقین ہونا چاہیے یا کوئی معقول طریقے سے ہو کہ ہمیں اتمنان ہو جائے اقلی طریقے سے ہو یہ چیز نجیس ہے تو وہ نجیس ہوگی لیکن اگر کسی چیز کے نجیس ہونے کا فقط گمان ہوگا وہم ہوگا ہم یہ گیس کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ نجیس کا حکم نہیں رکھتی ہے نجیس ہونے کے لیے یقین ہو انسان کو کہ ہاں بلکل ہمارے سامنے یہ نجیس ہوئی ہے یا یہ چیز نجیس ہے تو یہ نجیس مانی جائے گی یا معقول طریقے سے ثمنان پیدا ہوگا لیکن اگر صرف وہم و گمان ہوگا تو وہ نجیس کا حکم نہیں رکھتی ہے اس بنا پر عامومی جگہوں پر یعنی عام جگہوں پر پوٹلوں میں مہمان خانوں میں کھانا کھانا کی جہاں ہر لا پرواہ اور وہ لوگ جو نجیس ہو پاک کی ریائیت نہیں کرتے کھانا کھاتے ہوں وہاں پر اگر انسان کو اتمنان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لئے لائے ہیں نجیس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی آپ ایسی جگہوں پر جا رہے ہیں ایسے ہوتل میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی نجیس ہو پاک کی ریائیت نہیں کرتا وہاں پر آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ اتمنان نہ ہو کہ جو کھانا اس کے لئے لائے ہیں نجیس ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر یقین ہو جائے کہ یہ کھانا نجیس ہے تو آپ نہیں کھا سکتے لیکن آپ کو اتمنان نہیں ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں نمبر دو جس کے اختیار میں کوئی چیز ہے وہ کہے کہ یہ چیز نجیس ہے تو نجاسہ ثابت ہونے کے تین طریقے ہیں پہلا یہ کہ انسان کو خود یقین ہو یا معقول طریقے سے اس سے بتایا جائے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے اختیار میں کوئی چیز ہے وہ یہ کہے کہ یہ چیز نجیس ہے تو وہ نجیس مانی جائے گی جس کے اختیار میں ہے وہ خود یہ کہہ رہا ہے یہ نجیس ہے تو وہ مان لی جائے گی اور متہم نہ ہو کہ نجیس اور پاک کے رعایت نے کرنا ہوں ملکہ جو آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز نجیس ہے جس کے اختیار میں ہے تو مان لی جائے گی لیکن وہ یہ مشہور نہ ہو اس پہ یہ تعمت نہ ہو کہ یہ نجس پاک کی ریائت نہیں کرتا مثلا بیوی یا نوکر کہے کہ یہ برطن یا دوسری چیزیں جو اس کے اختیار میں ہیں نجس ہیں تو ان مان لی جائے گی اس لیے کہ ان کے اختیار میں ہے بیوی یا نوکر جو گھر کا کام کرتا ہے وہ جانتا ہے اس لیے کہ گھر کے سامان ان کے اختیار میں ہیں وہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ چیز نجس ہے تو نجس مان لی جائے گی سوم یعنی تیسرا طریقہ تین طریقے سے نجسد ثابت ہوتی ہے تو تیسرا طریقہ یہ ہے دو عادل مرد کہیں کہ وہ چیز نجس ہے شرط یہ ہے کہ نجس ہونے کی وجہ بات رہیں ہر چیز پاک مانی جاتی ہے اللہ یہ کہ اس میں کوئی چیز نجاست لگی ہو یا وہ نجس ہوئی ہو تب جا کے وہ نجس ہوتی ہے تو نجاست ثابت ہونے کے تین طریقے ہیں پہلا انسان کو خود یقین ہو دوسرا جس کی اختیار میں چیز ہے وہ گواہی دے وہ ہی کہہ دے کہ یہ نجس ہے تو مانا جائے گا تیسرا یہ ہے کہ دو عادل مرد گواہی دیں کہ وہ چیز نجس ہے اور اس میں یہ شرط ہے کہ نجس ہونے کی وجہ بھی بات رہے ہیں مثلا کہیں وہ چیز خون یا پیشاب سے نجس ہوئی ہے خون بھی نجس ہوتا ہے پیشاب بھی نجس ہوتا ہے اگر خون اور پیشاب کسی چیز سے لگ جا رہے ہیں تو وہ چیز بھی نجس ہو جائے گی اور اگر ایک عادل مرد یا قابل اتمنان شخص کہے لیکن اس کے کہنے سے اس منان حاصل نہ ہو تو احتیاط واجب کے بینا پر اس چیز پر نجس کا حکم جاری ہوگا تو تین طریقے بیان کیے گئے ہیں پہلا یہ کہ خود انسان کو یقین ہو دوسرا جس کے اختیار میں چیز ہے وہ یہ کہے اور تیسرا یہ ہے کہ دو عادل مرد کہیں کہ وہ چیز نجس ہے اس شرط کے ساتھ کی نجس ہونے کی وجہ بھی بسنا ہے تو یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی چیز نجس ہو اس کو ثابت کرنی کے کتنی طریقے ہیں یہ بیان کریں پہلا سوال ہے کوئی چیز نجس ہو یعنی نجاست کو ثابت کرنے کے کتنی طریقے بیان ہوئے ہیں اس کو بیان کریں مسئلہ نمبر ایک سو چوتیس کسی چیز کے بارے میں شک کرے کہ نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ چیز پاک مانی جائے گی کیوں اس لیے کہ شک جو ہے قابل قبول نہیں یقین کی منزل پر قابل خبول ہوتا ہے اگر ہم شک کر رہے ہیں تو شک بھی کوئی پروانی کرنی چاہیے کسی چیز کے بارے میں شک کریں کہ نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ چیز پاک مانی جائے گی اور اگر اس کے نجس یا پاک ہونے کو جان سکتا ہو پھر بھی تحقیق کرنا ضروری نہیں کسی انسان کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے کہ یہ نجس ہوئی ہے یا نہیں پہلے تو پاک تھی اب شک یہ کر رہا ہے کہ یہ نجس ہوئی ہے یا نہیں تو وہ پاک مانی جائے گی اس لیے کہ شک کر رہا ہے شک نہیں ہونا چاہیے یقین کی منزل ہونا چاہیے اور اگر اس کے نجس یا پاک ہونے کو جان سکتا ہے پھر بھی تحقیق کرنا ضروری نہیں اس کو ظاہر دیکھنا چاہیے اور یقین کی منزل ہونا چاہیے تب وہ نجس مانا جائے گا اگر یقین نہیں ہے شک ہے وہم ہے تو وہ چیز پاک ہوگی اور اس کی نجس یا پاک ہونے کو جان سکتا ہے تو اب بھی تحقیق کرنا ضروری نہیں مسئلہ نمبر ایک سو پہتیس اگر کوئی جانتا ہو کہ دو برطن یا دو لباس جو خود استعمال کرتا ہے ان میں سے کوئی ایک برطن یا کوئی ایک لباس نجس ہو گیا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کا کون سا لباس نجس ہے تو دونوں سے پریس کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس دو کپڑے ہیں اور ہم خود ہی اس کرتے ہیں دو کپڑے اور ان میں سے کوئی ایک نجس ہو گیا ہے اور ہم یہ نہیں جان پا رہے ہیں کہ کون سا کپڑا جو ہے نجس ہوا ہے تو دونوں سے پریس کرنا ضروری ہے لیکن اگر نہیں جانتا ہو کہ اس کا لباس نجس ہوا ہے یا دوسرے کا لباس جو اس کے اختیار میں نہیں تھا اور دوسرے کا مال تھا تو اس کا لباس پاک مانا جائے گا کیوں؟ اس لیے کی دوسرے کا لباس ہے جو اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا اور دوسرے کا مال ہے تو دو میں سے ایک ہے کہ کون سا نجس ہوا ہے اگر اپنا مال ہوتا اپنا کپڑا ہوتا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک نجس ہوا ہے تو دونوں سے پریس کرتے ہیں لیکن اگر نہیں جانتا کہ اس کا لباس نجس ہوا ہے یا دوسرے کا لباس جو اس کے اختیار میں نہیں تھا دوسرے کا ہم نے لیا ہے وہ پاک ہے یا نجس ہے تو پاک کا حکم رکھتا ہے پاک چیز کس طرح نجس ہوتی ہے تو ابھی تک ہم نے پڑھا کہ نجاست ثابت ہونے کے تین طریقے ہیں اب جو ہے یہاں پر یہ بتلا رہے ہیں کہ پاک چیز کس طرح نجس ہوتی ہے مسئلہ نمبر 136 اگر پاک چیز نجس چیز سے مل جائے اور دونوں یا ان میں سے ایک اس طرح تر ہو یعنی تر ہو یعنی نرم ہو یا اس پر نرمی پائی جاتی ہو حل کی گیلی ہو اس طریقے کی چیز ہو تو اس کی طریق دوسرے تک پہنچ جائے تو پاک چیز نجس ہو جائے گی اس مسئلہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر پاک چیز نجس چیز سے مل جائے اور دونوں یا ان میں سے ایک اس طرح سے بھیگی ہوئی ہو یا تر ہو کہ اس کی طریق دوسرے تک پہنچ جائے تو جو پاک چیز ہے نجس ہو جائے گی لیکن اگر نجاست میں واسطہ زیادہ ہو تو نجاست سرائط نہیں کرے گی مثلا اگر دایا ہاتھ پیشاب سے نجس ہو جائے پھر خوشک ہونے کے بعد بائیں ہاتھ سے جو تر ہو مس ہو جائے تو بائیں ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا اور اگر بائیں ہاتھ خوشک ہونے کے بعد دوسری چیز سے مل جائے مثلا تر لباس سے مس ہو تو لباس بھی نجس ہو جائے گا لیکن اگر وہ لباس کسی دوسری چیز سے طریقے ساتھ ملاقات کرے تو وہ نجس چیز وہ چیز نجس نہیں ہوگی اس بنا پر واسطہ سوم نجس ہوگا لیکن واسطہ چہارم کو نجس نہیں کرے گا یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ پاک چیزیں کس طرح نجس ہوتی ہیں کس طرح نجس ہوتی ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے مل جائیں اور دونوں میں سے کوئی ایک تر ہو تو جب تری اس تک پہنچ جائے گی یعنی یہ گلہ ہے دوسرے کو بھی گلہ کر دے گا یہ نم ہے دوسرے کو بھی نم کر دے گا تو اس طریقے سے جو ہے وہ پاک چیز نجس ہو جائے گی اور اگر یہ ہاتھ جس میں نجاست تھی وہ دوسرے ہاتھ میں لگا دوسرے سے تیسرے میں لگا تیسرے سے چوتھے میں لگا تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ تیسرے تک لگے گا تو وہاں تو مان لیا جائے گا کہ یہ نجس ہے لیکن چوتھا واقصہ جو جہاں لگے گا وہ نجس نہیں کرے گا تو یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ پاک چیز کس طرح نجس ہوتی ہے کس طرح نجس ہوتی ہے اس کو بیان کریں مسئلہ نمبر ایک سو سیتیس اگر پاک چیز نجس چیز سے مس ہو اور انسان کو شک ہو کہ دونوں یا کوئی ایک تر تھی یا نہیں یا اگر تر تھی تو اس کی تری اتنی کم تھی کہ دوسرے میں سرائط کی ہے یا نہیں تو وہ پاک چیز نجس شمار نہیں کی جائے گی کیوں نجس نہیں شمار کی جا رہی ہے اس لئے کہ یہاں پر اس کو شک ہے کہ دونوں میں سے کوئی ایک تر ہے یا اس کی تری جو ہے بہت کم ہے کہ دوسرے میں سرائط نہیں کرے گی یعنی کی ایک نجس ہاتھ ہے دوسرے ہاتھ اس سے مس ہو رہے ہیں لیکن اس کی تری بہت کم ہے اور انسان شک کر رہا ہے کہ اس میں تری تھی یا نہیں تری تھی یہ گیلہ ہے یا نہیں گیلہ یہ بھیگا ہے یا نہیں بھیگا ہے اس میں نمی ہے یا نمی نہیں ہے تو اگر شک کر رہا ہے اور یہ بھی شک کر رہا ہے کہ نمی اتنی کم ہے کہ سرائط کرے گی یا نہیں کرے گی تو شک کی بنیاد پر کوئی چیز نجس نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ چیز پاک ہوگی تو یہاں پر تیسرا سوال یہ ہے کیا شک کی بنیاد پر کی بنیاد پر پاک چیز نجس ہو جاتی ہے تو مسئلہ نمبر ایک سو سیتیس اگر پاک چیز نجس چیز سے مس ہو مس ہو یعنی ٹچ ہو جائے اور انسان کو شک ہو کہ دونوں یا کوئی ایک تر تھی یا نہیں تھی اور اگر تر تھی تو اس کی تری اتنی کم تھی کہ دوسرے میں سرائت کر جا رہی یعنی دوسرے تک اس کی نمی پہنچ پا رہی یا نہیں پا رہی ہے تو باک چیز نجس شمار نہیں کی